السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی میں نے کپڑے وغیرہ ووش کیے تھے سندے کو تو میں نے کہا چلیں میں ان کو ری ایگنائز کر رہی ہوں تو ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح میں اپنے وارڈروپ کو ایگنائز کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے بنایا تھا دوپہر کے گھانے کے لیے پلاو تو میں نے کہا چلیں اس کے لیے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اور بیف پلاو بنا رہی ہوں تو میں نے بیف کو پہلے سے ہی وائل کر لیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اور اب میں نے ایک پتیلہ لیا اس میں میں نے شامل کیا ہے ایک پیالی کوکنگ ہوئل کی اور اس میں میں ساتھ ہی شامل کر دیا ہے پیاز پیاز کو میں اچھی طرح سے براؤن کروں گی کیونکہ میں بریانی نہیں بنا رہی پلاو بنا رہی ہوں تو اس لیے میں اس میں پیاز کا کلر تھوڑا سا ڈارک براؤن کروں گی جب پیاز ہمارا ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے تو ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ اور تھوڑے سے گرم مسالہ اب اس کو بھی اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور بھونتے جائیں گے یا ہم جتنی اچھی طرح سے بھونیں گے اتنا ہی ہمارا پلاو مزے کا تیار ہوگا ہم نے لسن ادرک کو کچھا نہیں چھوڑنا اور ساتھ میں میں اس میں شامل کر رہی ہوں دس سے بارہ ہری مرچیں ان کا میں نے پیسٹ بنا کر شامل کیا ہے ہری مرچوں کا پلاو میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کا اور یہ ٹیسٹی پلاو بنتا ہے اور ساتھ ہم میں اس میں شامل کر رہی ہوں چار سے پانچ ادر ٹرماتر اور ٹرماتروں کو بھی ہم اچھی طرح سے اس میں بھونیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنے کے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پہ ہمارے ٹرماتر اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو میں اس میں شامل کر رہی ہوں بیف یہاں پہ میں نے ایک کلو بیف لیا ہے اور اب ہم اس میں سے جتنی بھی ہڈیاں تھیں ان کو میں نے نکال دیا تھا تاکہ ہڈیوں کی وجہ سے ہمارے چاول نہ ٹوٹے اور یہاں پہ لائٹ کے والٹیج بہت ہی کم ہو رہے تھے تو ساتھ ہی میں نے اس میں جو یخنی تھی وہ بھی شامل کر دی چاولوں کے حساب سے اور چاول بھی میں نے ایک کلو بیف تھا ایک کلو ہی چاول تھے اور اس میں تقریباً چھے گلاس پانی کے شامل کر دیئے تھے پانی جو بیف کی یخنی تھی بہت ہی مزے کا اور یہ جھٹ پٹ سے تیار ہونے والا پلاو ہے اس میں ہمیں جو بھی ٹائم لگا ہے وہ صرف مجھے بیف کو گلاتے ہوئے لگا یہاں پہ اس کا پانی ڈرائے ہو چکا اور ساتھ ہی میں نے اس سے دم دیا تھا اور بہت ہی مزے کا ہمارا پلاو تیار ہو چکا ہے تو جی یہاں پر دوپیر کے کھانے کے بعد آگئی تھی میں اپنے روم میں مجھے اپنے وارڈروپ کو ارگنائز کرنا تھا تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم میڈر کلاس فیملیز اپنی وارڈروپ کو کس طرح ارگنائز کرتے ہیں کیونکہ مارے پاس موشلی ایک ہی علماری ہوتی ہے جس میں ہم نے سب کے کپڑوں کو ارگنائز کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے ساری علماری کو کھالی کر لیا تھا کچھ کپڑے میں نے ووش کیے تھے اور کچھ میں نے ان کو نکال کے باہر رکھ دیئے تھے تو پھر میں نے جتنی بھی علماری تھی اس کے سارے پورشنز کو اچھی طرح سے جو ڈسٹ ہوتی ہے اس کو اندر باہر سے اچھی طرح سے نیٹ کر لیا تھا اس طرح یہ جو ڈسٹ ہوتی ہے ہمارے کپڑوں پر نہیں لگتی اب جو ہینگ ہونے والے کپڑے سب سے پہلے میں ان کو ہینگ والی سائٹ پہ کر دوں گی میں کپڑوں کو ایک ساتھ سارے کپڑے پریس کر کے نہیں رکھتی ایک دن پہلے ہی نیکس ڈے کہ میں کپڑوں کو پریس کر لیتی ہوں کبھی ہوتا ہے کہ میں ایک دو شلٹ اپنے ہزبن کی ایکسٹرا بھی پریس کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ انہیں کہیں آنا جانا ہو تو لائٹ کی وجہ سے ان کو مسئلہ نہ ہو اس سائٹ پہ جتنے بھی ان کے کوڈ اور سردیوں کے بھی ہیں وہ بھی میں نے علماری میں رکھیں کیونکہ میرے پاس سردیوں کو رکھنے کے لیے کوئی کپڑے رکھنے کے لیے کوئی سپیسیفک جگہ نہیں ہے میں نے انہیں باکسز میں اپنے بیڈے کے نیچے ہی اورگنائز کیا ہوئے تو جتنے بھی یہاں پہ ہینگ کرنے والے کپڑے ہوں گے وہ میں اس سائٹ پہ ہینگ کر دوں گی دوسری سائٹ پہ چار پورشنز بنے ہوئے اس میں ایک میں میں نے اپنے ہزبن کی اور بچوں کی جوتیوں کو سیٹ کر کے رکھا ہوئے اور ایک سائٹ پہ یہ جو اوپر والی شلف ہے ایک سائٹ پہ میں اپنے ہزبن کی جتنی بھی پینٹس ہیں ان کو رکھ دوں گی اور دوسری اس کے ساتھ ہی جتنی بھی ان کی شلٹس ہیں ان کو میں تیہ کر کے اس سائٹ پہ رکھ دوں گی اوپر والے پورشن میں جو اس سے اوپر والا پورشن ہے اس میں ایک سائٹ پہ میرے آفیس آنے جانے کے کپڑے ہوں گے اور دوسری سائٹ پہ میں اپنے ہزبن کی جتنی بھی شلوار کمیزی ہوتی ہیں ان کو ارگنائز کر کے رکھ دیتی ہوں اسی طرح سے میں نے پوری کپڑوں کو طے کر کے رکھا ہوا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کپڑوں کو اس طرح تب ہی کرتی ہوں جب ضرورت ہوتی ہے کیونکہ میری علماری میں اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ میں ان کو ہینگ کر کے رکھوں البتہ لائٹ کے لیے میں نے کچھ اپنے ہزبن کی شورٹس پریس کی ہوتی ہیں اور یہاں نیچے والے پورشن میں جو گھر میں پہننے والے ہوتی ہیں سیکس رہا اور کوئی رومال جرابے وغیرہ ہزبن کی ہوتی ہیں وہ ایک شوپر میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں اور یہاں پہ بچوں کے جو آنے جانے والے کپڑے ان کو میں نے بیگ میں ڈالا ہوتا ہے اور اس کو میں علماری کے نیچے والے پورشن میں رکھ دیتی ہوں اور یہاں پہ یہ میری علماری اچھے سے ارگنائز ہو گئی اور یہ صرف تب تک ارگنائز رہے گی جب تک یہ میرے استعمال میں دے گی اور جیسے یہاں پہ میرے ہزبنڈ یہاں بچے اس میں شکر کھانی کریں گے تو یہ ساری چیزیں خراب ہو جائیں جس میں سے مجھے اس کو ویکلی یا پندرہ دن کے بعد ضرور اورگنائز کرنا بڑھتے ہیں یہ اوپر میرے اور ہزبنڈ کے کپڑے ہیں نیچے ہزبنڈ کی پینٹ شلٹس ہیں اس کے نیچے پھر میرے کپڑے ہیں اور سب سے نیچے میں نے جوتیوں کے باکسز کو رکھا ہوئے ہیں تو جی ہم میڈل کلاس کی تو اسی طرح سے علماری سیٹ ہوتی ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری اورگنائزوی چیزیں کس طرح سے پسند آئی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مجھے سپورٹ کریں اور یہاں پر جی میں نے دو ٹوکریاں پائے کی ہوئی ہیں اس میں ایک ٹوکری میں میرے بیٹے کے کپڑے ہیں اور دوسری ٹوکری میں میرے بیٹی کے کپڑے ہیں تو یہاں پہ جب میں آفیس چلی جاتی تو تو ان کی بھوپوں کو ان کے کپڑے وغیرہ ڈھونڈنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ اپنی اوفی جاتی ہوں تو یہ اپنی بھوپوں کے پاس ہی ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو میں ان کو اسی ٹوکریوں میں کپڑوں کو اورگنائز کر دیتی ہوں تو اگر آپ لوگ کو بلوگ اچھا لگے تو لائک کیجئے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ اپنے نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ